دوستو آج کی سوڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ظلہ اور اگزئی کے بارے میں ظلہ اور اگزئی خیبر پختنخواہ کا ایک ظلہ ہے جس کا پرانا نام اور اگزئی ایجنسی تھا فاتح کے خیبر پختنخواہ میں زم ہونے کے بعد یہ کوہارڈ ڈیویجن کا ایک ظلہ بن گیا انیس سو تریتر سے پہلے یہ ایف آئی آر کوہارڈ کا حصہ تھا اور اگزئی قبائل ابن نام لیتے ہیں جس کا لبزی مطلب کوئی ہوئی بیٹیں یعنی ارگزوے سے ہوتا ہے جو ان کے اباؤ اجداد سکندر شاہ جو ایران سے شہزادہ تھا کے بارے میں رومانوی افسانہ سے جلاوتن یا گمشدہ ہو گیا تھا اور بہت ساری مہمجوئی کے بعد اس نے شادی کی تھی اور حکمرانی کی تھی تیرامے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ارگزئی ایک فارسی شاہی خاندان ہے قبائلی لکاجات جو اب ارگزئی ایجنسی تشکیل دے رہا ہے اس سے قبل اس کو فرنٹیر ریجن کو ہارڈ زلہ میں شامل کیا گیا تھا اور تیس نومبر انیس سو تریتر تک اس طرح رہا ارگزئی میں بڑی بڑی قومیں علی خیل، ماموزئی، ربیہ خیل، آ خیل، مشتی، شیخان، ممازئی، تیرس خیل، اتمان خیل، سطوری خیل اور سپائے وغیرہ آباد ہیں ارگزئی ایجنسی میں دو سب ڈیویجن ہیں اپر ارگزئی ایجنسی اور لوئر ارگزئی ایجنسی اپر ارگزئی میں اپر تحصیل اور اسمیلزئی جبکہ لوئر ارگزئی میں لوئر اور سنٹرل تحصیل شامل ہے ارگزئی قبیلہ کل ملا کر اٹارا قوم پر مشتمل ہے مذکورہ بالا اقوام کی ہلاوہ اس قبیلے میں انڈخیل اور حلی شرزی شامل ہیں ارگزئی ایجنسی کے مشرق میں زلہ کوہاڈ اور در آدم خیل جنوب میں زلہ کوہاڈ اور زلہ ہنگو اور مغرب میں قرب ایجنسی اور شمال میں خیبر ایجنسی واقع ہیں لوگوں کی مادری زبان سو پیست پشتو ہے یعنی تمام بشندے پشتو زبان بولتے ہیں نوجوان نسل تحلیم کی دلدادہ ہیں اس ملک کے مختلف حصوں میں تحلیم حاصل کرنے میں مصروف ہیں اور اگزئی ایجنسی کا بشتر ہلاکہ پہاڑی ہیں جہاں پر گنے جنگلات پائے جاتے ہیں پہاڑوں میں اکثر مقامات پر کوئلے کے زخیرے پائے جاتے ہیں اس کے علاوہ دگر مادنیات بھی موجود ہیں اور اگزئی ایجنسی میں میدانہ ہلاکہ بھی ہیں جہاں پر لوگ کیتی باڑی کرتے ہیں اور یہ پیشہ لوگوں کی آمدن کا ایک اہم ذریعہ ہے اس کے علاوہ لوگوں کی ایک کثیر تعداد بیرونی ملک مقیم ہے چونکیہ پر رزگار کی مواقع بہت کم ہے اس لئے یہ لوگ بیرونی ملک سے پیسے بیجتے ہیں اور اپنے بسر اوقات کرتے ہیں اہم مقامات اور بزاروں میں غلج و بزار اور اپر سب ڈیویجن کا صدر مقام ہے اور اپر اور اگزئی کے تمام ہٹ کوارٹر، نادرہ پس اور ہسپتال وغیرہ اسی میں واقع ہیں سمانہ جو کہ ایک تفریحی ملک